ناظرین انسان نے پچھلے سو سالوں میں بہت زیادہ ترقی کی ہے جس بنا پر بہت سی انوینشنز اور ڈسکوریز بنجرے عام پر آئی ہیں جو انسانوں کو بہت سی سولیات بھی میسر کرتی ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ انسان نے ایکو سسٹم اور انوائرمنٹ کو بری طرح تاثر کیا ہے جس کے بہت سی سائیڈ ایفیکٹس کا بھی آج ہمیں سامنا ہے ناظرین پلوشن بھی انہی سائیڈ ایفیکٹس میں سے ایک ہے جو گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ دنیا کا ایک سیریس ایشیو بنتی جا رہی ہے آج کی سیڈیا میں ہم دنیا کے چار موس پلوٹیٹ سیڈیز کے بارے میں بات کریں گے ناظرین دیلی جبارت کا کیپٹل ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا کے مشہور سیڈیز میں سے ایک ہے 2023 کے اداد و شمار کے مطابق دیلی میں پلوشن ریٹ 84.39 میکرو گرام پر میٹر کیوب ہے جس سے دیلی دنیا کا فورت موس پلوٹیٹ سیڈی بنتا ہے 2023 کے چارٹ کا مطابق دیلی کی پاپولیشن مور دن 32 ملینز ہے دیلی میں اس قدر زیادہ لوگ ہونے کی وجہ سے یہاں ویسٹ بھی زیادہ مقدار میں پروڈیوس ہوتا ہے جس سے دیلی کا پلوشن ریٹ کافی زیادہ انکریز ہو جاتا ہے اس کے علاوہ دیلی ایک لینڈ لاک ریجن ہے ناظرین لینڈ لاک ریجن وہ ہوتا ہے جس کا اپنا کوئی اوشن یا سی نہیں ہوتا بلکہ اس کے گردنواں میں صرف لینڈ ایریا مجود ہوتا ہے لینڈ لاک ریجن ہونے کی وجہ سے دیلی کی گردنواں میں ہونے والی کراپس برننگ اور دوسری ائر پلوشن کی وجہ سے پیدا ہونے والا سموک دیلی کی فضاء میں ہی مجود رہتا ہے جو دیلی کو دنیا کا فورت موس پلوٹیڈ سٹی بناتا ہے ڈھاکہ جو بنگلہ دیش کا کیپیٹل ہونے کے ساتھ ساتھ بنگلہ دیش کا سب سے بڑا شہر بھی ہے یہاں 2023 کی کیلکولیشن کے مطابق پلوشن ریٹ 84.73 مایکرو گرام پر میٹر گیوب ہے جس سے ڈھاکہ دنیا کا تھرڈ موس پلوٹیڈ سٹی بنتا ہے ناظرین ڈھاکہ میں بڑھتی ہوئی پلوشن کی بے شمار ریزنز ہیں پچھلے کچھ سالوں میں ڈھاکہ میں فیکٹریز کی گروت بہت زیادہ ہوئی ہے جن میں برک کلز بھی شامل ہیں جن سے اٹھنے والا حترناک دھوان ڈھاکہ کی فضاء میں شامل ہو جاتا ہے جن میں بڑھتی ہوئی پرسنل ٹرانسپورٹ کی وجہ سے وہاں کی ائر پلوشن میں کافی حد تک اضافہ ہو جاتا ہے جس سے سموک جیسے فیکٹرز جنم لیتے ہیں جو انٹر میں اکثر اکار ڈھاکہ کی ائر کوالٹی کو حراب کرتے ہیں لاہور جو پاکستان کے صوبہ پنجاب کا کیپیٹل ہونے کے ساتھ پاکستان کا دوسرا سب سے بڑا شہر ہے 2023 کی کی کیلکولیشن کے مطابق یہ دنیا کا سیکنڈ موسٹ بلوٹیڈ سٹی ہے لاہور جس کی پاپولیشن تو 14 ملینز ہے جو دیلی اور ڈھاکہ سے کئی گناہ کام ہے مگر اس کے باوجود بھی لاہور میں پلوشن ریٹ 111.63 مایکرو گرام پر میٹر کیوب ہے جو دیلی اور ڈھاکہ سے کئی گناہ زیادہ ہے ناظرین لاہور میں گرین سپیس کی بہت زیادہ کمی ہے ایک ایسٹیمیٹ کا مطابق لاہور میں صرف 0.03 پرسنٹریز پائے جاتے ہیں کسی بھی ملک یا شہر کی صاف ابہ ہوا کے لیے وہاں 25% ٹریز ہونا ضروری ہوتا ہے مگر لاہور میں یہ 1% بھی مکمل نہیں اس کے علاوہ لاہور میں بڑھتی ہوئی پرسنل ٹرانسپورٹ اور فیکٹریز بھی یہاں کی ہوا کو بہت زیادہ پلوٹیڈ بناتی ہیں اس کے علاوہ لاہور کی پور ویسٹ مینجمنٹ کی وجہ سے یہاں ہر جگہ کوڑے کے بڑے بڑے ٹھیر پڑے ہوتے ہیں جو لاہور کو دنیا کا سیکنڈ موس پلوٹیڈ سٹی بناتے ہیں اس کے علاوہ پچھلے کچھ سالوں میں لاہور دنیا کا سب سے زیادہ پلوٹیڈ سٹی بھی رہ چکا ہے دمام سعودی عربیہ کی ایسٹر پروینس کا کیپیٹل ہونے کے ساتھ ساتھ سعودی عربیہ کا چھٹا سب سے بڑا شہر ہے جس کا پلوشہ ریٹ 1 24.11 میکرو گرام پر میٹر کیوب ہے جو اس سے 2023 میں دنیا کا موس پلوٹیڈ سٹی بناتا ہے ناظرین دمام ایک کھاسٹل سٹی ہے مطلب کہ یہ اوشن کے ساتھ واقعہ ہے یہاں پوری دنیا کے ساتھ بحری جہازوں سے تجارت کی جاتی ہے جس سے دمام میں بحری اور دوسری ٹرانسپورٹیشن بہت زیادہ ہے اس کے علاوہ دمام کو بہت زیادہ ڈسٹ سٹرومز کا سامنا کرنا بڑتا ہے یہاں اکثر اوقات ڈسٹ سٹرومز آتے رہتے ہیں جو دمام کی فضاء کو الودہ بناتے ہیں ناظرین دمام کی پولوشن کی سب سے بڑی وجہ وہاں کی آئل انڈسٹری ہے آئل انڈسٹری سے سلفر ڈائی ایکسائیڈ، نائٹروجن ایکسائیڈ اور بہت سے ولٹائل آرگینک کمپونڈ ریلیز ہوتے ہیں جو فضاء کو الودہ بناتے ہیں اس کے علاوہ آئل انڈسٹری کے ویسٹ جب پانی میں شامل ہوتے ہیں تو اس کو بھی گندہ کرتے ہیں مزید آئل برننگ سے کاربن نائی ایکسائیڈ کی ایک کثیر مقدار پیدا ہوتی ہے جو انوائرمنٹ کو پوری طرح ایفیکٹ کرتی ہے ناظرین ایکسیڈنٹل سپلز یا لیک سے بہنے والا آئل مٹی کو حراب کرتا ہے جس سے لینڈ پولوشن بھی پیدا ہوتی ہے یہ وہ تمام بڑے فیکٹرز ہیں جو 2023 میں دمام کو دنیا کا موسٹ پولوٹیڈ سٹی بناتے ہیں امید ہے آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی تو ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا حیاء رکھئے گا